بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر ناظرین آج کے بیلوگ میں چند ایک چیزیں ہیں اور اہم چیزوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا نیوز اپ ڈیٹس بھی ہیں ڈاکٹر محمد اشرف عصر جلالی صاحب کے والے گرامی حضرت سوفی غلام سرور نقشبندی جلالی رحمت اللہ تعالی آپ کے مطلق میں نے کہا تھا کہ کارڈ بھی لاؤ کروں گا اور اس میں آپ کے مطلق جو ملومات میرے تک پہنچتی ہیں جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا وہ چیزیں میں آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کے گزشتہ وی سو اٹھارہ کے الیکشن سے قبل اور ڈیورنگ الیکشن وی سو اٹھارہ جو معاملات ہوئے تحریک لبائق پاکستان اور تحریک لبائق اسلام کے درمیان جو اختلافات کی ہوا چلی جو اندھی چلی وہ بھی میرے موضوع کا شاٹل حصہ ہوگی اور کوشش کروں گا کہ اپنا دامن بچاتے ہوئے اور دیگر قائدین کا اور تحریک لبائق پاکستان یا جماعت اہل سنت کی ایک موضوع قیادت کے دامن کو بچاتے ہوئے اس پر چند ایک الفاظ کہوں گا جو کہ عوام کے لیے اور ہمارے قائدین کے لیے یقیناً ان کے لیے مشلے راہ ثابت ہوں گے اور کائنڈلی ان پر تھوڑی سی توجہ آپ اہل سنت بھی فرمائیں اور جو اہم کارکن ہیں جو ذمہ داران لوگ ہیں دونوں طرف سے دونوں سے چند گزارشات کروں گا ان پر بھی ذرا توجہ فرمائیے گا سب سے پہلے تو صوفی غلام سرور نقشبندی صاحب ایک ایسی شخصیت جو خود تو عالم دین نہیں تھے لیکن ان کے کارہائے نامہ جو تاریخ کے اندر موجود ہیں اور جس طرح کا ان کا جماعت اہل سنت کے حق میں کام تھا اس کو اگر یاد رکھا جائے تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے ان کا ایک انٹرویو بھی ندروں سے گزرا ہے جس میں ان سے یہ سوال بھی کیا گیا ہے کہ آپ کی اتنی عمر ہوگی ہے آپ ایٹی پلس اس وقت ایج رکھتے ہیں یا غالباً نبے سال ان کی عمر تھی تو آپ نے کیا تیاری کی ہے آخرت کے حوالے سے اگر اللہ رب العالمین آپ کے سالوں کا اور اپنے امال کا حساب آپ سے پوچھ لے تو اس حوالے سے آپ کیا جواب دیں گے تو آپ میں اشارت فرمایا تھا کہ میرے پاس تو ڈاکٹر شفاستر جلالی صاحب ہیں گوہ کہ ان کا ایک مثلہ کہنا لیکن اس کے صاحب صاحب جو میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ صرف نہ صرف گلام سرور صاحب بلکہ ان کے وہ صاحب زادے جو کہ سکول ٹیچر سے میری مراد آسن گوندل جلالی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے میں نے جب کبھی بھی ڈاکٹر صاحب کا سننی سامینار دیکھا گمبدے خجرہ سامینار دیکھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے سامینار دیکھے علماء تو مشایق تو ڈاکٹر شرف آسن جلالی صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہی ہوتے ہیں وہاں پر علم و دلائل کی دیکھ تو لیتے ہی لیتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اہل خانہ بلخصوص سوفی گلام سرور نقشبندی صاحب اور آسم گوتر جلالی صاحب اس طرح سے ڈاکٹر صاحب کے مقالاجات کو سنتے رہے ہیں اس طرح سے آپ کے دلائل کو سنتے ہیں جیسے عام طلابہ متوجہ ہو کر سنتے ہیں اکثر اوقات بہت سارے لوگ کو اونگ بھی آ جاتی ہے میرے جیسے گناہ گار لوگوں کو ان کے مقالاجات کیونکہ طویل ہوتے ہیں دلائل کا ایک سلسلہ طویل ہوتا ہے مغرب ان کا ایک ہی نشست میں تمام چیزوں کو علماء کو اور عوام الناس کو سمجھان دینا ہوتا ہے اس کے پیشے نظر میرے جیسے کچھ لوگوں کو اونگ بھی آ جاتی ہے لیکن یہ لوگ آسن گوندر جلالی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے والدے گرامی حضرت سوفی گلام سربر نقشی بندی صاحب بغیر کوئی پلک جبکہ تمام کا تمام مقالا ازبر کرتے اس کو سنتے اور جب میں گمبدے خضرہ سامی نار رفضہ گمبدے خضرہ سامی نار ایوان اقبال میں سن رہا تھا اس وقت میں گو کے پوری رات مجود تھا اور ڈاکٹر صاحب کا طلوع فجر تک جو مقالا ہے اس کا سلسل جلتا رہا بلکہ اگر یوں کہوں اگر اس کو ٹائم میں ٹائم سپنٹ میں سمرائز کروں تو ڈاکٹر صاحب کا جو مقالا تھا اچھے سے سات گھنٹے تک طویل مقالا تھا اس وقت بھی صوفی گلام سربر صاحب انتہائی علیل تھے اور ویلچیر پر آپ کو لائے گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بارش اور طویل عمر پانے والے ضعیف العمر شخص رات کے تمام پہر گزر چکے ہیں فجر کی ازانوں کا وقت ہوا چاہتا ہے اس وقت تک پلک جبکہ بغیر بغیر کوئی اپنی شریع عذر بیان کیے تمام کا تمام مقالا آپ نے سنا اور گمبدے خزرا سیمینار جو کہ چھے سے سات گھنٹوں پر مجتمع تھا اس طویل نشست میں بلکہ ڈاکٹر صاحب کی آمد سے قبل ہی وہ آپ اس جگہ پہ تشریف لے آئے تھے جو میں نے دیکھا اور سنا اس کے علاوہ اگر سنی سیمینار کی بات کریں تو میں نے آسن آسن گوندل جلالی صاحب ان کو میں نے جب دیکھا ہے تو پیرانہ سالی میں دیکھا ہے وہ بھی چاس پلاس ان کی ایج تھی اور اپنی علالت کے بے باوجود میں نے دیکھا کہ تمام رات وہ ڈاکٹر صاحب کی عمر سے بھی قبل سیمینار میں اس وقت تشریف فرما تھے نہ صرف تشریف فرما تھے بلکہ انہوں نے تمام مقالہ طالب علم کی طرح سنا اور صوفی صاحب کے مطلق میں وہ جملہ بھول گیا تھا کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں رش کر رہا تھا کہ کیسے خوشنصیب یہ والد ہے جن کا بیٹا اس کنزل علماء مفقر اسلام ہے ان کے رشت کی کیا حمیت ہوگی ان کے رشت کا کیا کمال ہوگا کہ جن کے بیٹے کو پوری دنیا چاہتی ہے جن کے بیٹے کی تمام دنیا مقالہ جات سنتی ہے اور جس طرح کا تحریک رہائی ممتاز حسین قادری میں نام کیا اور کام کیا اور جس طرح انہوں نے ڈاکٹر محمد اشرواز جلالی صاحب نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ مل کر کام کیا اور جس وقت علامہ خادم حسین رضوی صاحب پر بندے سلاسل ہوئے اس وقت کی گورمنٹ نونڈی کی گورمنٹ نے آپ کو رس کیا تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے ان کی رہائی کے لیے جو کام کیا یہ تمام چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عالم دین ہوتے ہیں جیسے علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں یا ڈاکٹر اشریف آسف جلالی صاحب ہیں ان کا ایک نام ہے ایک برینڈ ہے وجہ شہرت ان کا عالم دین ہونا اور ان کے لاکھوں اور آزاروں کی تعداد میں شگردوں کا پایا جانا اور فیرون کے پاس دلائل ہونا اور جس طرح کی فیرونوں کی طاقت کی پروار نہ کرتے ہوئے ہر قسم کے خطرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے انہوں نے عقیدہ اہل سنت کے تفضل کے لیے اور اسلام کے نفاذ کے لیے پاکستان میں تحریکیں چلائی ہیں یہ ایک اپنی مثال آپ ہے معاشرے کے اندر لیکن صوفی غلام سرور نقشبندی صاحب اور ڈاکٹر علامہ خادم صنع رضوی صاحب کے والدین کو یقیناً یہاں پر خراج تحسین پیش بنتا ہے جس طرح کے یہ معاملات ہیں اب چلتے ہیں جی اس معاملے کی طرف جو میں نے اسٹارٹ میں ارز کیا تھا کہ ڈاکٹر اشرف آسو جلالی صاحب کے جو اختلافات تھے علامہ خادم صنع رضوی صاحب کے ساتھ یا تحریک لبائک پاکستان کے ساتھ تحریک لبائک اسلام کے اور شروع میں یہ تحریک تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی تھی اور یہ تحریک مارز وجود میں آئی تھی غازی ممتاز حسین قاضی شہید رحمت اللہ تعالیٰ پیرہائی کے سلسلے میں اس وقت ان تمام مشایق نے ایک ہی پلیٹ فارم سے کام کرنے کا ارادہ اور اعادہ کیا تھا ان کے ساتھ تیسری بڑی قوت گو کے مکتبہ اہل سنت بریلوی کی طرف سے ایک بڑی شخصیت ہیں پیر افضل آفمراری شریف گو کے پیر افضل قادری صاحب آفمراری شریف ایک بہت بڑی نام ہے اہل سنت کاجینوں نے ڈاکٹر لامہ شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کام کیا اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ ان شخصیات کے ساتھ یہ کام کر چکے ہیں ان کی زیر قیادت یہ بھی ایک بڑی قوت تھے اور یہ تینوں قائدین اس وقت تحریک رہائی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ کو چلا رہے تھے اور اس کے بعد ہی یہ تحریک لبائی کیا رسول اللہ ایک جماعت اہل سنت کی طرف سے اہل تصوف کی طرف سے ایک پلیٹیکل پلیٹ فارم قبر کر سامنے آیا تاہم ان کے افکار و نظریات سے یا تحریک رہائی ممتاز حسین قادری سے آج کے پاپولر قیدی نمبر 804 فرادیو کو بھی بہت اختلاف تھا گوہ کہ انہوں نے برملا مختلف پروگرامز میں کہا تھا کہ گورنر کے قاتل کو دنیا ہیورو سمجھتی ہے پتہ نہیں گورنمنٹ کہاں سو رہی ہے گوہ کہ اس وقت کی گورنمنٹ سیٹ اپ نواز شریف کے ساتھ ان کا پورا گٹ جوڑ تھا اس حوالے سے تمام جماعتیں ایک ہی پیج پر تھی تھوڑا سا خفیہ خفیہ خرامہ خرامہ جماعت اسلامی نے بہت پلیٹ فارمز پر یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے ہیں جب ان کے اہل خانہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ہمارے نہیں یہ ہمارے ہیں تو پھر یہ یوٹرن لیتے ہوئے ایک طرف ہو گئے اور پھر یہ یہیں قائدین مجود رہے اب کچھ الفاظ ایسے آگے سننے کو مل رہے ہیں کہ وہ بہت ساری شخصیات جو کبھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوتی تھی اور ان کو اکساتی تھی ان کے جو اختلافات تھے ان میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے کانوں میں یا ان کے ہلکہ احباب جو قریب ترین لوگ ہیں ان کے کانوں میں بہت ساری سرگوشنیاں کرتے تھے ان کو بہت زیادہ ورگلاتے تھے اور پھر وہ ڈاکٹر باتیں باہر چاڑ کر ڈاکٹر صاحب تک پہنچتے تھیں اور کچھ ہلکہ احباب علامہ خایدہ حسین رضوی صاحب کا بھی تھا ان کے کلوز بھی کچھ لوگ تھے وہ ادھر سے تھوڑی سی آگ بڑھکاتے تھے تھوڑی سی آگ ادھر سے بڑھکاتی بڑھکائی جاتی تھی پھر کچھ ویڈیو کلیپس بھی بڑھنتے تھے اور ویڈیو کلیپس اللہ جانتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو یہ فرانزک معاملات کا اتنا نہیں پتا تھا کہ جو ویڈیو کلیپس ہوتے ہیں ان کا فرانزک بھی کیا جاتا ہے تو اس طرح کہ کچھ ایڈیٹ شدہ ویڈیوز کبھی ڈاکٹر صاحب کو دکھائی جاتی ہیں اور کبھی ادھر سے کچھ ایڈیٹ شدہ ویڈیوز علامہ خادم سان رزوی صاحب کو دکھائی جاتی ہیں یا ان کے کرب و جوار میں مخلصین کو دکھائی جاتی ہیں تو یوں یہ اختلافات کی آگ بڑھتی ہی رہی لیکن انہی میں سے کچھ احباب نے تحریک لبائک اسلام کو چھوڑا اور تحریک لبائک پاکستان کی طرف چلے گئے اور کچھ لوگوں نے تحریک لبائک پاکستان کو چھوڑا اور تحریک لبائک اسلام کی طرف چلے گئے جوں جوں چلتے گئے معاملات گزرتے گئے اختلافات بڑھتے گئے لیکن حضرت کاری زوار بہادر قادری صاحب جو کہ ایک لاہور کی بہت بڑی شخصیت ہیں جو کہ جمہوریت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑتے ہیں بلکہ مولانا شایمن اورانی شدیقی رحمت اللہ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی بھی رہے ہیں انہوں نے سرطور کوشیں کی اور ان کے ساتھ ملے پیرا سواق شریف حضرت علامہ افتخال الحسن نقشبندی سواقی دامہ برکات امالیہ آپ کی سرطور کوشیں سے اتحاد کا ایک پلیٹ فارم بنا اور جب اتحاد کا پلیٹ فارم بنا تو فوری طور پر دیکھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ان کو ہوسپٹل میں انڈرا آئیسولیشن منتقل کرنا پڑا ان کے گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوا آج بھی گئے انڈرا آئیسولیشن ہیں اور ان کے لیے جماعت حال سنت سے اور دیگر پارکنوں سے مغزارش کروں گا کہ اپنی اخلاص بری دعاوں کو ضرور یاد رکھا کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک بڑی قابل غور بات یہ ہے اتحاد رکھنے واری شخصیات نے تحریک لبائی پاکستان کو سپورٹ کر دیا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیلی لگانے سے ابھی بھی باز نہیں آتے وہ اندر کی کچھ خبریں نکالتے ہیں اور پھر پابلیکلی کچھ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں کیادت کی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں کچھ مصروفیت ہو سکتی ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب تک نہیں پہنچے لیکن کچھ مخلصین کا کچھ مخلص کارکنان کا حق تو بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں یا ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا فرمائیں یا ڈاکٹر صاحب کی فیور میں کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کچھ جملے ہی کہہ دیں یہ حق بنتا ہے اور یہ کہنا چاہیے اور یہ وقت کیا ہم ضرورت ہے کیونکہ ایسی شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی ہیں یہاں پر ایک میں خراج تحسین پیش کروں گا اگر ڈاکٹر صاحب جیسے یا لامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسے علماء اور ایسے مجاہد روز بروز حریق میں پیدا نہیں ہوتے تو یقیناً ان کے جو اجداد ہیں جنہوں نے ان کو دین کی راہوں پہ لگایا اور دین کی راہوں کے لیے وقف کیا اپنی اولادوں کو ایسے حباب بھی دنیا میں بہت دیر کے بعد پیدا ہوتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ